موسیقی 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 اور یہ جو ہار ہے اس کا دکھ برسوں تک رہے گا خاص طور پر بھارتیو ٹیم کے جو سینہ کے آرچر ہے ترون دیپ رائی کو کیونکہ دو ہزار دس میں شنگھائی میں جب آخری بار پروشری کف ٹیم نے وشو کپ میں سوان پدک جیتا تھا وہ اس ٹیم کے صدق سے تھے جہن تعلق دار اور راہل بینر جی کے ساتھ اور اس بار اتنو داس کم بیک ٹورنمنٹ ہی ان کے لئے کہا جا سکتا ہے جس طرح اولمپک میں ناکامی ہاتھ لگے تھی یہ بہت بڑا افسر تھا ان کے لئے بھی لیکن یہاں تاریف کرنی ہوگی اس بھارتیہ ٹیم کی کہ چین کافی مضبوط ٹیم تھی اور چار زیرو سے آگے بھی چل رہے تھی لیکن جس طرح سے باقی کے چار سیٹ میں بھارتیوں نے واپسی کی اور شوٹ آف تک کیچ کر لے گئے اور دھیرج 21 سال کے ہیں کھالی انہوں نے نہ صرف یہاں پر وہ جیتا ویکتگت میں بھی پدک جیتا ہے دھیرج کا پردرشن کافی اچھا رہا انہوں نے اگر ٹیم ورک کے مقابلے میں بھی دیکھے تو انہوں نے کافی اچھے سکور لگائے تو بہت زیادہ نیراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے رجت پدک جیتا ہے دوہزار چودہ میں بھی دو بار رجت پدک ملا تھا تو امید کرتے کہ یہاں سے آگے پردرشن اچھا ہو بلکل چین پاور ہاؤز مانا جاتا ہے تیرہ جالدی میں اور جسے حساب سے واپسی کریے شونے چار سے پچھڑنے کے بعد کیونکہ صرف ان کو ایک مقابلہ جیتنا تھا چین کو لیکن یہاں پہ انہوں نے لگاتار چار مقابلے جیتے اور شوٹ آف تک یہ مقابلہ کھینچ کر لے گئے آپ نے دھیرج بمہ دیورا کی بات کری وہ ریکار فنگلز میں بھی پدک کے لئے کھیل رہے تھے سب سے پہلے انہوں نے سیمی فینل میچ کھیلنا تھا آج سے پدک انہوں نے حاصل کیا تیسے سان کے لئے میچ میں دھیرج نے کچھاکستان کے الفت رنطووچ عبدالین کو سات تین سے ہرائیا اس سے پہلے سیمی فینل میں دھیرج کو مولدوگا کے ڈین اولارو سے چار چھے سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تو کل ملا کر آج دو پدک ملے ایک ایک رجت اور ایک کانسے پدک اور بھارت نے اس کے علاوہ جو اگر ہم محلہ کمپاؤنٹ ٹیم کی بات کر رہے ہیں تو محلہ کمپاؤنٹ ٹیم کو سفلتا کی سفلتا جیادہ چمکدار تھی اس ٹورنمنٹ میں انہوں نے دو سونٹ پدک جیتے ایک وقتقت اس پردہ میں جوتی سوریخہ ویننم نے سونٹ پدک جیتا اور اس سے پہلے جوتی اور اوجس پرمین دیو تالے کی جوڑی نے کمپاؤنٹ مکس ٹیم اس پردہ کا سونٹ پدک جیتا تو کل ملا کر جو بھارتی تیرندازوں کا جو پردرشن رہا اس کو کس طرح سے آتے ہیں جی کل ملا کر اسے زنطوش جنگ بلکہ اچھا پردرشن کہا جائے گا کیونکہ جب ٹیم کا چین ہوا تو کافی باتیں ہوئی تھی اس میں دی پی کا کماری جیسے انوبھاوی تیرنداز نہیں تھے یوہ تیرندازوں کو ترجیح دی گئی لیکن بھروں سے پر کھرے اترے دھیرج کی آپ نے بات کی جو اس صرف ایک کے سال کے ہیں اور ویکٹیگٹس پردہ میں ان کا مقابلہ اولمپک میڈلسٹ سے تھا جس سے وہ ہارے سیمی فائنل تو وہاں پر انہوں نے کافی سنگھرش پون پردرشن کیا اور اگر آپ ہار جاتے ہیں سیمی فائنل ہارے اس کے بعد ترنت اسی منوبل کے ساتھ آپ کو کان سے پدک کا مقابلہ کھیلنا ہے اور اس میں جیت درج کی انہوں نے تو یہ بتاتا ہے کہ بہت ہی پرتیبہ شالی کھلاڑی ہیں اور مہیلہ ورک کی آپ نے بات کی تو جوتی سوریخہ وینڈم کسی اب پریچے کی محتاز نہیں ہے لگاتار ان کا پردرشن ادھر اچھا رہا ہے تو امید کرتے ہیں کہ ابھی یہ ویشو کپ کی چار چرن ہونے ہیں یہ پہلا ہی چرن تھا آنے والے اور جو چرن ہوں گے تو بھارت کی جھولی میں اور ادھک پدک آئیں گے جی بلکل اور اب بات ایپیل کی ایپیل کرکٹ میں کولکاتا کے ایڈن گارڈنز میں چین نی سپر گنگز اور کولکاتا نائٹ ریٹس کے بیچ میچ جاری ہے پہلے بلے بازی کے لئے بلائے جانے پر سپر کنگز نے تازہ سماچار ملنے تک چودویں اوور میں دو وکٹ پر ایک سو پہنٹیس رن بنا لیے تھے اور اس سمیں کریز پر ہیں اجنگ کے رہانے جو اکتیس رن بنا کر کھیل رہے ہیں اور ان کا ساتھ دینے اترے ہیں شیبم دوبے جو تیرہ رن بنا کر کریز پر ہیں آؤٹ ہونے والے کھلاڑی ہیں روتو راج گائکوار جو پہنٹیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے دیوون کانوے چھپن رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور کل ایک سو پہنٹیس رن ایک سو انتالیس رن ہو گیا ہے دو وکٹ کے نقصان پر تیرماں چودماں آور اس ہمیں پرگتی پر ہیں اور اگر ہم وکٹ کی بات کر رہے ہیں تو ورون چکرورتی اور سویش شہرما کو ایک ایک وکٹ ملا ہے اور جو رن ریٹ ہے وہ سوا دس سے تھوڑا سا اوپر کا ہے تو تیز گتی سے رن بٹو رہی ہے سی ایس کے کی ٹیم اور لگتا ہے اسی طرح سے کھیلتے رہے اور گیند بازی ابھی میں وہ دھار دکھنے کو نہیں ملی ہے تو لگتا ہے کہ دوستوں کا آگڑا پار کر سکتی ہے بلکل جس طرح سے شروعات ملی ہے اور یہاں اس آئی پی ایل میں ہم نے دیکھا کہ جن ٹیموں کو شروعات بہت اچھی ملی ہے بڑے سکور کھڑے کرنے میں کامیاب رہی ہے تو چنی سوپر کینگ جیت کا سلسلہ برکرا رکھنے کے ارادے سے اتری ہے روتو راج گیک وارڈ کا فارم ان کے لیے سونے پہ سوہاگا رہا ہے اچھی شروعات دینے میں کامیاب رہے ڈیوون کونوے نے پچھلے کچھ میچوں میں بہت اچھا پردرشن کیا ہے شیوان دوبے ایک بہترین پاری کھیل چکے ہیں اور چنے کی بلے بازی میں کافی گہرائی ہے مہیندرہ سنگھ دھونی بہت نیچے آتے ہیں بلے بازی کرم میں اور وہ کیا کر سکتے ہیں وہ کسی کو بتانے کی ضرورت اور ان سے پہلے امباتی رائیڈو ہے امباتی رائیڈو ہے رویندر جڑے جا ہے مہین علی ہے تو بلے بازی کی گہرائی بہت زیادہ ہے گیندبازی بھی دمدار ہے تو اگر دو سو کے آس پاس کا سکور بنتا ہے تو کیکہر کے لیے واقعی یہاں مشکل کھڑی ہونے والی کیونکہ ویسے ہی وہ ٹورنامنٹ میں جو سب سے نیچے ایک کی ٹیم ہے دلی کیپٹل سے پچھلا میچ ہار چکی ہے تو یہاں پر کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے لیے بہت اچھی خبر یہ نہیں ہے لیکن یہ آئی پی ایل ہے اور یہاں بڑے بڑے سکور بنتے ہیں ریکارڈ بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں تو آج کیکی آر کے بلے بازو پر دارمدار ہوگا کہ وہ چینے کی گیندبازو کا سامنا بہت ہی ستر کتا سے اور قابلیت سے کرے جی بالکل اور آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا جب اس ٹوری کو ہم نے لیا کہ جو اچھی شروعات اس ٹیم کو مل جاتی ہے وہ بڑا سکور کھڑا کرتا ہے اور اکثر دیکھا بھی گیا ہے کہ جو چیز کرنے والے ٹیم ہیں وہ تھوڑا سا ناکام وفل رہتی ہے بڑا سکور چیز کرنے میں اور ایسا ہی کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا آج کے پہلے میچ میں بینگلوروں میں روائل چیلنجز بینگلور کا سامنا ہوا راجستان روائل سے اور اس میچ کو جیتا ہے روائل چیلنجز بینگلور نے ساتھ رن سے ایک سو نبیے رن کے لیکچے کے جواب میں راجستان روائل سے بیس ہوور میں چھے ویگٹ پر ایک سو بیاسی رن بنائے ایک سو ناواز ایک سو بیاسی رن بنائے روائل چیلنجز نے بلے بازی کے لئے بلائے جانے پر بیس ہوور میں نو بیگٹ پر ایک سو نواسی رن بنائے تھے پیش ہے ایک ریپورٹ شہباز احمد بھی دو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد گلین میکسویل اور فاف ڈپلیسی نے تیز گتی سے رن بٹوڑ نے شروع کیے اور تیسرے وکیٹ کے لیے 127 رن جوڑے میکسویل ستتر اور ڈپلیسی 62 رن بنا کر آؤٹ ہوئے دینیش کارتک نے 16 رن بنائے راجستان رویلز کے لیے ٹرینٹ بولٹ اور سندیپ شرما نے دو دو وکیٹ حاصل کیے جواب میں راجستان رویلز کی بھی شروعات خراب رہی جوش بٹلر بنا کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے یشسوی جائسوال اور دیو دت پڑکل نے دوسرے وکیٹ کے لیے 98 رن جوڑے پڑکل 52 اور جائسوال 47 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے سنجو سینسن نے 22 رن بنائے جبکہ دھروو جوریل نے 34 رن کی ناباد پاری کھلی بینگلور کے لیے ہرشل پٹل نے تین وکیٹ لیے میکسویل کو پلیئر آف دہ میچ گھوشت کیا گیا جاگریتی شرما سپورٹس سکین اور ایک سمیں تو ایسا لگا تھا کہ تین اوور میں 49 رن چیئے تھے اور ایک اگر بڑا اوور آ جاتا اور پھر جھلکیاں بھی دکھائی تھے ان کے بلے بازو نے چھکے مار کر لیکن اگلی گند پر آؤٹ بھی ہو گئے تھے خاص طور پر روی چندر نے نشمن جب گریز پر تھے تو انہوں نے لگا تھا کہ شاید جو جوریل ہیں ان کا اچھا ساتھ دیں گے لیکن پھلے ملا کر نشی طور پر ہرشل پٹیل کو جو ڈیتھ ہووروں کا وششک یہ گند باز کہا جاتا ہے پچھلے میچ میں بھی ان کے تیور دیکھنے کو ملے تھے اور آج تو انہوں نے تین مہتوپونڈ وکیٹ چٹکا ہے تو راجستان رویلز نے ٹورنامنٹ میں جس طرح سے شروعات کی تھی اس لئے کو برکرا رکھنے میں ناکام ہے اور سب سے بڑا جھٹکا جو ان کو لگا جوس بٹلر کا نہیں چلنا کیونکہ پچھلے سطر میں بھی ہم نے دیکھا کہ ٹیم بلے بازی میں بہت حد تک بٹلر پر نربھر ہے حالانکہ یشسوی جیسوال نے کوشش کی بھرپائی کرنے کی پڑکل نے کوشش کی لیکن نیچے کے کرم پر اگر ہم دیکھیں تو سنجو سیمسن کبھی بھی اچھی شروعات کو بڑی پاری میں بدل نہیں پا رہے ہیں شمرون ہیٹمائر نہیں چل پائے ہیں ایک بھی میچ میں جس کے لئے انہیں جانا جاتا ہے اس طرح کی پاری نہیں کھیل پائے تو یہاں رویل چیلنجز بینگلور اور رائسن رویلس میں فرق یہی تھا کہ وہاں پر پہلی گین پر ویرات کولی آؤٹ ہوتے ہیں تو فاف ڈو پلیسی اور گلین میکسویل جو ہے وہ پاری کو سنبھال لیتے ہیں اور شاید اسی لئے گلین میکسویل پر اتنا بڑا دعو لگاتی ہیں ساری ٹیمیں جب ممبئی نے انہیں خریدا تھا تو انہیں ملین ڈالر بیبی کہا گیا تھا اور اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کیوں ان کو اتنا ہاتھ و ہاتھ لینے کے لیے فرنچائسیز میں ہورڈ لگی رہتی ہیں جی بالکل اور اگر پوائنٹ سیبل کی بات کریں تھے راجستان روائلز آٹھنکوں کے ساتھ ساتھ میچوں میں آٹھنکوں کے ساتھ ٹاپ پر ہے اور لکھنوں سپر جائنٹس کے بھی ساتھ میچوں میں آٹھنک ہیں لیکن وہ نیٹ رنڈریٹ پہ ادھار پر پیچھے رہے ہیں دوسرے ستان پر ہے اور باقی ٹیمیں سی ایس کے ہے جی ایٹی ہے گجرار ٹائٹنز ہیں آر سی بھی ہے وہ ان سب کے بھی آٹھ آٹھنک ہیں لیکن وہ تھوڑا سا نیٹ رنڈریٹ کے ادھار پر پیچھے آ چل رہے ہیں قرطیوں کی تاب میں مینسٹری آف یوث افیرز اور سپورٹس کھیل اور ریوہ کاریہ منترالے کل چنٹن شیویر کا ادھارٹن کرے گا امفال میں اور صبح دس بجے اس کا ادھارٹن ہونا ہے پرسان منتری نریندر مودی ویڈیو ایڈرس کریں گے اس اناگریشن کو اور یہ جو ہے چنٹن شیویر ہے یہ بیسیکلی کس طرح کا چنٹن شیویر ہے اور اس میں کیا کیا امیدیں ہم لوگ کر سکتے ہیں دیکھئے کہ جو کیندر سرکار ہے اس کا جتنا زور فٹنس پر اور دیش میں کھیل سنسکرتی کو بڑھاوا دینے پر رہا ہے اسی سلسلے میں پچھلے سال کیوڑیا میں بھی اس طرح کا شیویر آجت کیا گیا تھا اور اس امفال میں جو یہ شیویر ہو رہا اس میں ویبین راجیوں کیندر شاہست اور دنیا میں کھیل مہاشکتی کے روپ میں بھارت کو کیسے اُبھارا جا سکتا ہے تو بہت سارے آئیڈیاز یہاں ڈسکس کیے جائیں گے جن کے کریانوین کے لیے کھیل منترالے کوئی روڈ میپ تیار کرے گا اور پردھان منتری نارندر موڈی خودی سے سمبودیت کرنے جا رہے تو کافی بڑی پریوجنا ہے اور پورا منترالے پردھان منتری کے مارک درشن میں لگا ہوا ہے بھارت میں کھیل سنسکرطی کے وکاس کے لیے فٹ انڈیا مومنٹ ہو یا کھیلو انڈیا ہو یا ٹاپ سکیم ہو ٹاپ سکیم کا جیسے ہم آج بات کر رہے تھے کہ جس دھی شیرش وریعتہ پرابت سپین کے کارلوس القراز بارسلونا اوپن ٹینس ٹرنمنٹ میں پورش سنگل فائنل میں پہنچ گئے ہیں سیمی فائنل میں کارلوس نے بیٹین کے ڈینیل ایوانس کو چھے دو چھے دو سے پراجد کیا فائنل میں ان کا مقابلہ یونان کے سٹیفانو ستسپاس ستسپاس نے سیمی فائنل میں اٹلی کے لورینزو موسیٹی کو چھے چار پانچ چھے تین سے ہرائیا شہرطاؤں یہ تھا ہمارا آج کا کارکرم سمیہ نہیں ہے کس پر اور دوسری کھل کبروں پر اپنے مہمان کے ساتھ ہم چرچہ جاری رکھیں آج ہم نے آمنسرت کیا تھا ورش کھل پترکار پہلے بلے بازی کرتے ہوئے انہوں نے پندرہ اوبر کی سماپتی کے بعد ایک سو ساٹھ انڈ بنا لیے ہیں دو بکٹ کے نقصان پر شیوام دوبے بتیس اور رجن کے رہنے سنتیس انڈ بنا کر کریس پر ہیں بہرحال مجھے یعنی کی ہیوانٹیو کانٹ پال اور سپورٹس کین کی پوری ٹیم کو دیجئے انمتی نمسکار